گلتیوں پہلا باب پولوس کی طرف سے جنا انسانوں کی جانب سے نہ انسان کے سبب سے بلکہ یسو مسیح اور خدا باپ کے سبب سے جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا رسول ہے اور سب بھائیوں کی طرف سے جو میرے ساتھ ہیں گلتیا کی کلیسیاؤں کو خدا باپ اور ہمارے خداوند یسو مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اتمنان حاصل ہوتا رہے اسی نے ہمارے گناہوں کے لئے اپنے آپ کو دے دیا تاکہ ہمارے خدا اور باپ کی مرضی کے موافق ہمیں اس موجودہ خراب جہان سے خلاصی بکشے اس کی تمجید عبدالعباد ہوتی رہے آمین میں تعجب کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بھلایا اس سے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے مگر وہ دوسری نہیں البتہ بعض ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے اور مسیح کی خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو ملاؤن ہو جیسا ہم بیشتر کہہ چکے ہیں ویسا ہی اب میں پھر کہتا ہوں کہ اس خوشخبری کے سوا جو تم نے قبول کی تھی اگر کوئی تمہیں اور خوشخبری سناتا ہے تو ملاؤن ہو اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو کیا آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا اے بھائیوں میں تمہیں جتائے دیتا ہوں کہ جو خوشخبری میں نے سنائی وہ انسان کسی نہیں کیونکہ وہ مجھے انسان کی طرف سے نہیں پہنچی اور نہ مجھے سکھائے گئی بلکہ یسو مسیح کی طرف سے مجھے اس کا مقاشفہ ہوا چنانچہ یہودی طریق میں جو پہلے میرا چالسلن تھا تم سن چکے ہو کہ میں خدا کی کلیسیا کو ازہد ستاتا اور تباہ کرتا تھا اور میں یہودی طریق میں اپنی قوم کے اکثر ہم عمروں سے بڑھتا جاتا تھا اور اپنے بزرگوں کی روایتوں میں نہایت سرگرم تھا لیکن جس خدا نے مجھے میری ماں کے پیٹ ہی سے مقصوص کر لیا اور اپنے فضل سے بلا لیا جب اس کی یہ مرضی ہوئی کہ اپنے بیٹے کو مجھ میں ظاہر کرے تاکہ میں غیر قوموں میں اس کی خوشخبری دوں تو نہ میں نے گوشت اور خون سے سلاح لی اور نہ یرشلم میں ان کے پاس گیا جو مجھ سے پہلے رسول تھے بلکہ فوراں عرب کو چلا گیا پھر وہاں سے دمشق کو واپس آیا پھر تین برس کے بعد میں کیفہ سے ملاقات کرنے کو یرشلم گیا اور پندرہ دن اس کے پاس رہا مگر اور رسولوں میں سے خداوند کے بھائی یاکوب کے سوا کسی سے نہ ملا جو باتیں میں تم کو لکھتا ہوں خدا کو حاضر جان کر کہتا ہوں کہ وہ جھوٹی نہیں اس کے بعد میں سوریہ اور کلکیہ کے علاقوں میں آیا اور یہودیہ کی کلیسیائیں جو مسیح میں تھیں میری صورت سے تو واقف نہ تھیں مگر صرف یہ سنا کرتی تھی کہ جو ہم کو پہلے ستاتا تھا وہ اب اسی دین کی خوشخبری دیتا ہے جسے پہلے تباہ کرتا تھا اور وہ میرے باعث خدا کی تمجید کرتی تھی آمین گلتیوں دوسرا باب آخر چودہ برس کے بعد میں برنباس کے ساتھ پھر یرشلم کو گیا اور تیتیس کو بھی ساتھ لے گیا اور میرا جانا مکاشفہ کے مطابق ہوا اور جس خوشخبری کی غیر قومے میں منادی کرتا ہوں وہ ان سے بیان کی مگر تنہائی میں انہی لوگوں سے جو کچھ سمجھے جاتے تھے تا ایسا نہ ہو کہ میری اس وقت کی یا اگلی دور دوب بے فائدہ جائے لیکن تیتیس بھی جو میرے ساتھ تھا اور جنانی ہے ختنا کرانے پر مجبور نہ کیا گیا اور یہ ان چھوٹے بھائیوں کے سبب سے ہوا جو چھپ کر داخل ہو گئے تھے اور چوری سے گھسائے تھے تاکہ اس ازادی کو جو ہمیں مسیح یسو میں حاصل ہے جاسوسوں کے طور پر دریافت کر کے ہمیں غلامی میں لائیں ان کے تابعے رہنا ہم نے گھڑی بھر بھی منظور نہ کیا تاکہ خوشخبری کی سچائی تم میں قائم رہے اور جو لوگ کچھ سمجھے جاتے تھے خواہ وہ کیسے ہی تھے مجھے اس سے کچھ واسطہ نہیں خدا کسی آدمی کا طرف دار نہیں ان سے جو کچھ سمجھے جاتے تھے مجھے کچھ حاصل نہ ہوا لیکن برعکس اس کے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جس طرح مختونوں کو خوشخبری دینے کا کام پترس کے سپرد ہوا اسی طرح نامختونوں کو سنانا اس کے سپرد ہوا کیونکہ جس نے مختونوں کے رسالت کے لیے پترس میں اثر پیدا کیا اسی نے غیر قوموں کے لیے مجھ میں بھی اثر پیدا کیا اور جب انہوں نے اس توفیق کو معلوم کیا جو مجھے ملی تھی تو یعقوب اور کیفہ اور یوہنہ نے جو کلیسیا کے رکن سمجھے جاتے تھے مجھے اور برنباس کو دہنا ہاتھ دے کر شریک کر لیا تھا ہم غیر قوموں کے پاس جائیں اور وہ مختونوں کے پاس اور صرف یہ کہا کہ غریبوں کو یاد رکھنا مگر میں خود ہی اسی کام کی کوشش میں تھا لیکن جب کیفہ انتاکیہ میں آیا تو میں نے روبرو ہو کر اس کی مخالفت کی کیونکہ وہ ملامت کے لائق تھا اس لیے کہ یعقوب کی طرف سے چند شخصوں کے آنے سے پہلے تو وہ غیر قوم والوں کے ساتھ کھایا کرتا تھا مگر جب وہ آ گئے تو مختونوں سے ڈر کر باز رہا اور کنارہ کیا اور باقی یہودیوں نے بھی اس کے ساتھ ہو کر ریاکاری کی یہاں تک کہ برنباس بھی ان کے ساتھ ریاکاری میں پڑ گیا جب میں نے دیکھا کہ وہ خوشکبری کی سچائے کی موافق سیدھی چال نہیں چلتے تو میں نے سب کے سامنے کیفہ سے کہا کہ جب تو باوجود یہودی ہونے کے غیر قوموں کی طرح زندگی گزارتا ہے نہ کہ یہودیوں کی طرح تو غیر قوموں کو یہودیوں کی طرح چلنے پر کیوں مجبور کرتا ہے گوہم پیدائش سے یہودی ہیں اور گنہگار غیر قوموں سے نہیں تو بھی یہ جان کر کے آدمی شریعت کے عمال سے نہیں بلکہ صرف یسو مسیح پر عمال لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے خود بھی مسیح یسو پر عمال لائے تاکہ ہم مسیح پر عمال لانے سے راست باز ٹھہریں نہ کہ شریعت کے عمال سے کیونکہ شریعت کے عمال سے کوئی بشر راست باز نہ ٹھہرے گا اور ہم جو مسیح میں راست باز ٹھہرنا چاہتے ہیں اگر خود ہی گنہگار نگلین تو کیا مسیح گناہ کا باعث ہے ہرگز نہیں کیونکہ جو کچھ میں نے ڈھا دیا اگر اسے پھر بناو تو اپنے آپ کو کسروار ٹھہراتا ہوں چنانچہ میں شریعت ہی کے وسیلہ سے شریعت کے اعتبار سے مر گیا تاکہ خدا کے اعتبار سے زندہ ہو جاؤں میں مسیح کے ساتھ مسلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر امال لانے سے گزارتا ہوں جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالہ کر دیا میں خدا کے فضل کو بیکار نہیں کرتا کیونکہ راست بازی اگر شریعت کے وسیلہ سے ملتی تو مسیح کا مرنہ ابس ہوتا آمین اے نادان گلتیوں کس نے تم پر افسوس کر لیا تمہاری تو گویا آنکھوں کے سامنے یسو مسیح سلیب پر دکھایا گیا میں تم سے صرف یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے شریعت کے عمال سے روح کو پایا یا ایمان کے بیغام سے کیا تم ایسے نادان ہو کہ روح کے طور پر شروع کر کے اب جسم کے طور پر کام پورا کرنا چاہتے ہو کیا تم نے اتنی تکلیفیں بے فائدہ اٹھائیں مگر شاید بے فائدہ نہیں پس جو تمہیں روح بخشتا اور تمہیں موجز ظاہر کرتا ہے کیا وہ شریعت کے عمال سے ایسا کرتا ہے یا ایمان کے پیغام سے چنانچہ ابراہام خدا پر ایمان لائے اور یہ اس کے لئے راست بازی گنا گیا پس جان لو کہ جو ایمان والے ہیں وہی ابراہام کے فرزند ہیں اور کتاب مقدس نے بیشتر سے یہ جان کر کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا پہلے ہی سے ابراہام کو یہ خوشکبری سنا دی کہ تیرے باعث سب قومیں برکت پائیں گی پس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہام کے ساتھ برکت پاتے ہیں کیونکہ جتنے شریعت کے عمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لانت کے ماتحد ہیں چنانچہ لکھا ہے کہ جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہے وہ لانتی ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلہ سے کوئی شخص خدا کی نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں بلکہ لکھا ہے کہ جس نے ان پر عمل کیا وہ ان کے سبب سے جیتا رہے گا مسیح جو ہمارے لیے لانتی بنا اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لانت سے چھڑایا کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لانتی ہے تاکہ مسیح یسو میں ابراہام کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے اور ہم ایمان کے وسیلہ سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے اے بھائیوں میں انسان کے طور پر کہتا ہوں کہ اگرچہ آدمی ہی کا عہد ہو جب اس کی تصدیق ہو گئی پس ابراہام اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے بلکہ جیسا ایک کے واسطے کہ تیری نسل کو اور وہ مسیح ہے میرا یہ مطلب ہے کہ جس عہد کی خدا نے پہلے سے تصدیق کی تھی اس کو شریعت 430 برس کے بعد آ کر باطل نہیں کر سکتی کہ وہ وعدہ لاحاصل ہو کیونکہ اگر مراز شریعت کے سبب سے ملی ہے تو وعدہ کے سبب سے نہ ہوئی مگر ابراہام کو خدا نے وعدہ ہی کی راہ سے بخشی پس شریعت کیا رہی وہ نافرمانوں کے سبب سے بعد میں دی گئی کہ اس نسل کے آنے تک رہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا اور وہ فرشتوں کے وسیلہ سے ایک درمیانی کی معرفت مقرر کی گئی اب درمیانی ایک کا نہیں ہوتا مگر خدا ایک ہی ہے پس کیا شریعت خدا کے وعدوں کے خلاف ہے ہرگز نہیں کیونکہ اگر کوئی ایسی شریعت دی جاتی جو زندگی بخش سکتی تو البتہ راست بازی شریعت کے سبب سے ہوتی مگر کتاب مقدس نے سب کو گناہ کا ماتحت کر دیا تاکہ وہ وعدہ جو یسو مسیح پر امان لانے پر موقوف ہے امانداروں کے حق میں پورا کیا جائے امان کی آنے سے بیشتر شریعت کی ماتحتی میں ہماری نگہبانی ہوتی تھی اور اس امان کی آنے تک جو ظاہر ہونے والا تھا ہم اسی کے بابند رہے پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی تاکہ ہم امان کے سبب سے راست باز ٹھہریں مگر جب امان آ چکا تو ہم استاد کے ماتحت نہ رہے کیونکہ تم سب اس امان کے وسیلہ سے جو مسیح یسو میں ہے خدا کے فرزند ہو اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بابتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی نہ کوئی غلام نہ آزاد نہ کوئی مرد نہ عورت کیونکہ تم سب مسیح یسو میں ایک ہو اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہم کی نسل اور وعدہ کے مطابق وارث ہو آمین